بسم الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ فیارے دوستو کیا حال ہے انشاءاللہ امید آپ خیر و حفیث سے ہوں گے دوستو آج آپ دوستوں کے لیے نئی ویڈیو لے کر رہا ہوں گولیوں کے ریٹ کے حوالے سے لوگ دوستو اصلہ رکھنے کے لیے لسانس لازمی ہے اور یہ گولیوں بھی آپ ہمیشہ لسانس کے گیس ٹیم ملیں گی لسانس کے بغیر آپ کو کہیں سے بھی نہیں مل گی اور اور دوسرا دوستو یہ ہے کہ پنجاب میں گولیوں کے ریٹ زیادہ اس لیے بھی کچھ ہو گئے ہیں کہ پنجاب میں اصلہ کی فیزوں کے حوالے سے جو لسانسوں کی فیزیں ہیں جس طرح اصلہ رکھنے والوں کی فیزیں بھی بڑی ہیں ڈبل ہوئی ہیں پانچ گناہ ہوئی ہیں اسی طرح اصلہ ڈیلہ حضرات کی فیزیں بھی بہت زیادہ بڑی ہیں تو اس وجہ سے جو ہے قیمتوں پر اثر پڑا ہے تو قیمتیں زیادہ ہوئی ہیں تو دوستو آتے ہیں جی ویڈیو کٹابک کی طرف تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جی میرے پاس سامنے جو پڑی ہے ٹو ٹو ٹری یا دوستو تیس بور جس کو کہتے ہیں جی ایم سکسٹین یہ اریجنل نیٹو والی گولی ہے جی یہ ہے جی پال ایم آٹھ سے پچپن تو یہ گولی گرین ٹپ میں ہے جی یہ تین سو ساٹھ روپے آج کل اس کا ریٹ چال رہا ہے جی ادھر ہمارے علاقے میں اچھا دوستو اس کے ساتھ یہ جو ہے یہ پر یہ پی او ایف کی ہماری وہاں فیکٹوی کی گولی ہے یہ ادھر دوستو تقریبا دوستو ساٹھ سے دوستو ستر روپے میں سیل ہو رہی ہیں یہ والی گولیاں لیکن یہ کم ایویلیبل ہیں جی یہ ایویلیبل زیادہ ہوتی ہیں وہ ہیں صحیح ایک دو ایک آرڈیلر کے پاس ہیں لیکن وہ کم ایویلیبلیٹی ہے ہاں راول پنڈی اسلام بعد میں اس کی زیادہ ہے یہ اس کی نسبت ہمارے علاقے کی نسبت تو وہاں سے سستی بھی مل جائیں گی تو دوستو جن دوستوں کے پاس آل پاکستان لسانس ہے تو اگر ان کا راول پنڈی جانا ہو تو وہاں سے یہ وہاں سے آپ لے لیا کریں وہ دوسرے علاقے کے نسبت وہاں کام ہوتا ہے پنجاب میں یہ دوستو اس سے آگے تھے ڈو ٹو تھری کے بعد یہ جی ہے ایک ایفوٹی سیون کی گولی ہے جی یہ دوستو دوستو یہ آج کل ہمارے علاقے میں تو بالکل یہ مل ہی نہیں بہت ہی مشکل سے ملتی ہیں یہ جی لیکن یہ ان میں مسنگ پرابلم بھی ابھی آنا شروع ہو گیا کیونکہ یہ بہت ہی پرانے سٹاک والی گولی ہیں تو دوستو یہ جو ہے ادھر دو سو اسی سے دو سو نوے روپیس کا ریٹ ہو گیا ہے جہاں مل بھی رہی ہیں ویسے تو مل بھی نہیں رہی بہت ہی کام ملتی ہیں یہ اور یہ دوستو ساتھ پڑھا یہ میں نے آپ کو سیمپل دکھانے کے لیے میں نے کہا چلو یہ بلینگ گولی ہوتی ہے تو اس جو عام طور پر شوٹنگ وغیرہ میں استعمال ہوتی ہے فلم وغیرہ میں بھی اور یہ سنگل فیر کرتی ہے ہاں البتہ ایک نوزل ہوتی ہے اگر وہ لگا لیں ریفل میں تو پھر یہ آٹو بھی چلتی ہے لیکن یہ اس کا دماغ کا بالکل اوریجنل کے برابر ہی ہوتا ہے تو یہ بلینگ پولیٹ ہے جی یہ ہماری واف اگری بھی تیار کرتی ہے اور یہ تریشین ہے تو یہ واف اگری بھی ہماری تیار کرتی ہے جی اچھا دوستو اس سے یہ ہے جی تری نیٹری کی لوکل گولی یہ ادھر دو سو تیز دو سو بیس تک آج آج کل پہنچ گئی لوکل گولی تری نیٹری کی اور یہ دوستو اوریجنل ہیں جی آہ انگلیش یا جس کو ولیٹی بھی ہم کہتے ہیں انگلیش یا امپورٹٹ یہ وہ گولی ہیں تو دوستو یہ جو گولی ہیں یہ آہ ہیں تو بہت پرانی اور یہ دیکھیں جی یہ لیکن یہ سٹاک والی گولی ہوتی ہیں ان میں مسنگ پرابلم آ گیا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ پرانا سٹاک اس کا ہے تو اس وجہ سے ان کا مسنگ پرابلم کا مسئلہ ہوتا ہے اور یہ دو سو پچاس روپے ادھر کا ریٹ ہے یہ جو گولیاں ہیں جی تری نیٹری یا کی گولیاں یہ اچھا اس کے بعد دوستو اس سے آگے آتے ہیں تو ادھر یہ دوستو سیون ایم کی لوکل گولی ہے ایٹ ایم ہم سے کنوات شدہ تو یہ جو دوستو گولی در ہے یہ بھی دو سو بیس دو سو تیس روپے کی در سیل ہو رہی ہے یہ لوکل گولی ہے اور یہ ایمپورٹڈ گولیاں ہیں بہت یہ نجاب ہو گئی ہیں یہ بھی یہ ایمپورٹڈ گولی ہے جی سیون ایم کی اور یہ تو پانچ سو بھی کراس کاس جکی ہے ہمارے علاقے بلکہ مل بھی نہیں رہے تو اس کے علاوہ دوستو اس سے آگے آتے ہیں تو یہ ہے جی ایٹ ایم ایم کی گولی اچھا ایٹ ایم کی دوستو یہ دو ٹائپ کی آتے ہیں گولیاں یہ دونوں انگلیش ہیں اور ان کا دونوں کا ان کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ ان کی اسٹاک والی گولیاں نیو ایمپورٹ ہے نہیں اور یہ بسنگ پرابلم ان میں تھوڑا بہت ہوتا ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ جو پتاخت تبدیل کرتے ہیں وہ اس سے زیادہ اچھی جلدی ہیں یہ والا پرائمر جس کا تب چینج کرتے ہیں تو وہ اس سے اچھی جلدی ہیں بروڈ وہی والا یوز کرتے ہیں اس کے اندھا دوستو اس سے آگے آتے ہیں تو یہ دوستو تیس چھے کی گولیاں یہ بھی نجاب ہو گئی اور ان میں بھی میسنگ پرابلم اسی طرح ہوتا ہے یہ تو دو سو ساٹھ دو سو ستر تک اس کا ریٹ ہے لیکن یہ بھی دوستو نجاب بھی ہو گئی ہیں اور دوسرے ان میں بھی میسنگ پرابلم بھی آتا ہے گولیاں یہ اوریجنال ہیں اس سے آپ کہتے ہیں تو یہ تین سو آٹھ ریفل ہے جی تین سو آٹھ ریفل ہے گولی اس کی گولی جو ہے تین سو آٹھ کی ادھر ایک سو ساٹھ سے ایک سو ستر روپے میں ادھر سیل ہو رہی ہے دوستو ہر علاقے کا اپنا ریٹ ہوتا ہے تو کسی روپنڈی اسلام بعد میں اس کا ریٹ مزید کم ہے جی اس سے آگے جی دوستو آتے ہیں تو اس سے آگے دوستو یہ ہے جی اوریجنال گولی یہ رشیان ہے ٹو ٹو تھری کی گولی ہے یہ دوستو آپ کو دکھانے کے لیے رکھی ابھی اس آپ کا ڈیفرنس کریں کومنٹ میں کچھ دوست پوچھ رہے تھے کہ اس کا ڈیفرنس کیا ہوتا ہے کس طرح پتہ چلے گئے تو آپ کا گولی کے ساتھ اس کو میچ کریں گے تو آپ کو ڈیفرنس کا پتہ چل جائے گا یہ دیکھیں جی تو یہ اس کی ایک تو نوک بھی بڑی ہوتی ہے تھوڑی سی اور دوسرا اس کا پتہ اس اس طرح چل جاتا ہے اور دوسرا اس کا جو گولی کے جو پرائمار جو پٹاکا ہوتا ہے یہ چوڑا ہوتا ہے تھوڑا بلیک والا تو یہ اوریجنال گولی ہے جی اوریجنال تو ٹو سو ادھر پانچ سو پہ بھی آج کل نہیں ملتی ہمارے علاقے میں تو ویسے اس کا ریٹ وہاں بھی کافی ہائی ہو گیا ہے پشاور جا کے پی کے میں جا دوسرے علاقوں میں وہاں پہ بھی ساڑھے تین سو چاہ سو مختلف علاقوں میں اس کا ریٹ بھی ادھر بھی زیادہ ہو گیا تو یہ لوکل گولی ہے دوستو یہ ادھر ایک سو اسی روپے ادھر سیل ہو رہی آج کل اس کا ریٹ بھی بہت بڑھ گیا پہلے ایک سو پچاس ہوتا تھا پھر ایک سو ساٹھ ابھی ایک سو اسی تاگہ اس کا ریٹ پہنچ چکا ہے یہ انگلیش پروض میں مومن اور نور خان پہ اتیار کرتے ہیں تو یہ وہ گولیاں ہیں جی پروض ان میں انگلیش ہوتا ہے خول بھی وہ چل ہوا ہوتا ہے اور باقی ریفل کرتے ہیں اور کلر وغیرہ دوبارہ دے دیتے ہیں تو یہ دونوں گولیاں جی یہ مومن کی اور نور خان کا ایک کی ریٹ ہے ایک سو اسی روپے ایس کا ریٹ ہے جی یعنی ایک سو ستر سے ایک سو اسے تو دوستو اس کے اس سے آگے آتے ہیں تیوالیس بور کی طرف تو یہ چوالیس بور کی دوستو ہے جی کولی ایک سو پچاسی ایک سو نوے تک پہنچ چکا ہے اس کا ریٹ ہے یہ ڈیلر کا اصل میں دوستو فیسے بہت زیادہ اور ٹیکسز باڑھ گئے ہیں ڈیلروں پہ تو ابھی انہوں نے قیمت بھی بہت زیادہ بڑھاتی ہیں تو یہ آپ ٹینشن نہ لیجیے گا سب کی قیمتیں باڑھ چکی ہیں جو اس سے آگے آتے ہیں تو دوستو یہ بھی اوریجنل یعنی تین سو آر یا جی تھری کے رون زندہ رون میں یہ تیار کرتے ہیں یہ جو چیز ہے نا یہ جو میں نے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے تو یہ بھی ادھر تقریباً ایک سو نوے سے دو سو روپے میں سیل ہو رہی ہے کہیں جگہ پہ ایک سو پچاسی بھی ہو رہی ہے یعنی ایک سو پچاسی سے ایک سو پچانوے دو سو تاکہ اس کا ریٹ مختلف ہمارے علاقے میں چل رہا ہے تو یہ جو گولی دوستو یہ دونوں یہ بہت ہی کم ملتی ہیں یہ والی عام مرکیٹ میں یہ دو ملتی ہیں یہ جو آخر آگے میں بتاؤں گا یہ عام مرکیٹوں میں ملتی ہیں یہ بہت ہی کم اچھے ڈیلر صرف رکھتے ہیں یہ والی گولیاں جو اچھی چیز جائے تو یہ ہے کیونکہ مسنگ پرابلم ان میں تھوڑا کم ہو جاتا ہے کیونکہ ان کا پریمر اوریجنل ہوتا ہے ان دونوں گولیاں کا تو یہ مومن بھائی تیار کرتے ہیں اور خان بھائی بھی اس میں اوریجنل میں بھی تیار کرتے ہیں ریٹ ان کا تقریباً سیم ہی ہے اور اس سے آگے دوستو آئیں تو یہ یہ بھی مومن کی ہے جی بولی لیکن یہ مکس برود میں وہ تیار کرتے ہیں خال یہ وہی والا تین سو آٹھ والا جو اس کہہ رہے ہیں یہ خال ہے اور اس میں مکس برود جو ہاتا ہے اس میں گن پورڈر یہ مکس ہوتا ہے انگلیش یعنی ویلیتی اور دیسی مکس کر کے یہ بناتے ہیں اور یہ ادھر دوستو آج ایک سو چالیس ایک سو پچاس کے درمیان اندر سیل ہو رہی ہے یہ والی گولی جو ہے ایک سو پچاس تک اور دوستو اس سے آگے آئے ہیں تو یہ جی مومن ہے جی الیون سٹار والے تیار کرتے ہیں جی نور خان بھائی وہاں پہ ترہ دم خیل مند یہ وہ گولی ہیں اور جی اس کا ریٹ دوستو آج کالی دربی اس کا ریٹ بھی ایک سو پچھتر سے ایک سو اسی تک پہنچ چکا ہے اور یہ اس کی خضیعت یہ ہے کہ اس میں ہے خال میں تیار شدہ لیکن اس کے اندر جو پاؤڈر یا گان پاؤڈر ہے وہ اریجنل یعنی کہ انہوں نے ڈالا ہوا ہے موازن نگانڈ کا بھی ڈالتے ہیں اور جی تری کا یا تین سو آٹھ کا اریجنل پاؤڈر ڈال کے ایک والی آگے یہ لوکل لگاتے ہیں اور پریمال بھی لوکل لیکن اس میں جو گان پاؤڈر ہوتا ہے وہ اریجنل ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس کا پریشر بہترین بنتا ہے اور یہ اس وجہ سے اس کا ریٹ دیاتا ہے دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو دوستو ویڈیو کو لازمی لائک کر دیجئے گا اور میرے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر دیں جو نئے دوست ہیں اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ